اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ترکت بندہ ناچیز خادمیں آستانہ علیہ چورہ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کی حدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستان مطرم ناچھنیزی ناچھگیزی ناکالیزی نا بھگیزی ناچھنیزی ناچھگیزی ناکالیزی نا بھگیزی پیر پیجر سنگل کتی سولہ جون دوزار اکی تو آگے دی سولہ جون دوزار اکی تو آگے دی اور گل میری بریقی نلدرہ سمجھے ہو یہ گل میں تو انہوں اور بھی دس دے ماں یہ زین اچھ رکھے گا اپنے زین اچھ مطور جڑا پاکستان ہے گا اس پاکستان جہاں کوئی دوسرا ملوک نہیں نہ ہے نہ اسی نہ کدی اسی نہ کدی ہونڈ نگا ہے پاکستان بنیاں کل میں دن آتے ہیں پہلا کلمہ توئی توئی من پاک ایدہ نا پاک نالہ دی تاتان پاکستان پہلا کلمہ پہلا کلمہ توئی توئی من پاک ایک کلمہ دن آتے ہیں بڑھے ہیں یہ تھے دیندار لوگ دیندار لوگ عزتدار لوگ پیارے لوگ محبت اللہ لوگ جفاکش لوگ محنت کش لوگ مطلعہ یہ تھے ایسی ایک عظیم عظیم کون بستی تھے پاکستان اندرین عظیم لوگن پاکستان اندرین عظیم مت اسی اپنے دلیچ بس صرف اے ہی سوچتی رہو اس ملوک وچ نواز شریف تا شباہ شریف تا زرداری تا ہے بلاول تا ہے یہ ona اسی سے پناہ اے لوگ ای چھرےدھیں دن ای پاکستان دے لوگ ہیں اے نین لے پاکستان دے لوگ نہیں میں یا جڑی کرا ہے نا نا پاکستان دے بڑھے دیندار لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں اللہ عنہ میان ہیں دین دے پبندی کرنے لے دین اپر چلنے لے دین سکھانے لے دین اپرانے لے دین نایر پیار کرنے لے آہ اس ملکتی جسنا فوج بادر ہے اس ملکتی عوام بھی بادر ہے قوم بھی بادر ہے رینے علیہ بھی بادر ہیں کھانے علیہ بھی بادر ہیں ایک آل میں نہیں مننا میرے ذین اندرے چیز نہیں نا اور ایک آل میں تو انہوں اور داست دیما سیاستدانوں کا بل آخر انیس سو پچاسی سے حساب دینا پڑے گا جب پاکستان بانمیں سال کا ہوگا اور اس کی تقدیر اور رنگ بدل جائے گا رنگ ڈنگ ہر چیز جلے بانمیں سال دا ہو سی بانمیں سال دا تُسی اے اندازہ لالو کہ پاکستان جلے بانمیں سال دا ہو سی اے اس رئی ادھرو دوزار اٹھتی ہو سی ادھرو دوزار اٹھتی ہو سی تُسی اے گھل آپڑے زین اچھ رکھو اے گھل آپڑے زین اچھ رکھو اے زین اچھ رکھے ہو جس لیے پاکستان بانمیں سال دا ہو سی ادھرو دوزار اٹھتی اسی آٹھ سترہ یارہ ماشاءاللہ ادھرو جلے سالدہ اسی ہو ناندو یارہ دبل یارہ ون ون اسی چار ایک تاریخ میں جب برابر آئیں گے چار ایک تاریخ میں برابر آئیں گے اور چار ایک جب بھی تاریخ میں ایسے 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 برابر آئیں گے پاکستان بہت پیک پر ہوگا بہت بلندی پر ہوگا جڑے بڑے ٹاپ دے آٹھ ملک جڑے گے نونا دی سافج کھڑا ہو سا پاکستان معمولی ملک نہیں میں تو انہوں بار بار آہنا اوہ کسی گل آخی زی چوراں گلو پند تاولی چوراں گلو پند تاولی معاملات جڑی تو انہوں دسیہ لگا بڑا تساں اسی ایک معاملات سمجھایا لگا ہاں پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ماہرین حرب کے آتھوں میں ہیں ماہرین حرب کے آتھوں میں ہیں ابھی تو آپ ابھی آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے پاکستان کے جو ہیرے ہیں ہیرے 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 پاکستان کا جو جو عمر ہے ہاں کیا بات ہے جو پاکستان کے چمکتے دمکتے جو ستارے ہیں جو عظیم لوگ ہیں پیارے لوگ ہیں وہ اٹھائیس برگیٹ کے اندر اٹھائیس برگیٹ کے اندر جو ملک کا جو دفاع ہے اس کے اندر بھی ایران کن ایران کن ایران کن تبدیلی لے کے آئیں گے دین کے اندر بھی اور مذہب کے اندر بھی اور ماشاءاللہ پاکستان کی جو سردی معاملات ہیں فضائی جو معاملات ہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعہ پاکستان پاکستان ہے ہر بندہ دلیر نہیں ہوتا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں آپ ذہن میں رکھیں اور میری بات کا وزن کر کے دیکھیں قیامت کا روز ہوگا قیامت کا روز ہوگا یا زلزلہ آجائے زلزلہ کسی وقت بھی زلزلہ آجائے زلزلہ زمین پہ زلزلہ ہو جہاں شیر کھڑا ہوگا شیر کسی جگہ پر بھی کھڑا ہوگا ہاں یہ بات میری آپ یاد رکھیں قیامت کا دن دن ہوگا یہ زمین جہاں شیر کھڑا ہوگا قیامت کے دن بھی ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین اللہ نے اس کا نام شیر ہی رکھا ہے شیر ہی رکھا ہے شیر کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے معمولی چیز نہیں ہے شیر بھی ہیں چیتے بھی ہیں شیر بھی ہیں اور چیتے بھی ہیں اور میں آپ کو بات بتا دوں جو اٹھائیس برگیڈ اٹھائیس برگیڈ ہے اٹھائیس برگیڈ اٹھائیس برگیڈ کو آپ سمجھتے ہی نہیں نا اٹھائیس برگیڈ ہے کیا ادھار میری بات سنیں اٹھائیس برگیڈ جسنہ اٹھائیس کو جمن کریں آٹھ سا دو دس بنتے ہیں یہ دس جو ہے یہ دس جو محرم ہے دس دین کو بلند کیا ہے دین کی افازت کیا ہے دین کو تفضی دیا ہے دین بچایا ہے اسی طریقے سے اٹھائیس برگیڈ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ شیر اور چیتے ہیں شیر اور چیتے ہیں شیر اور چیتے ہیں شیر کی طرح لڑتے ہیں اور چیتے کی طرح چلانے لگاتے ہیں اور وہ عرفان مولا ہے جو بھی مشکل سے مشکل مشکل بہت مشکل جو کام ہے آپ اٹھائیس برگیڈ آگئی اس کے بعد آپ کو ہی مشکل سے مشکل کام دیکھیں وہاں ان کو بھیج دیں ایسے ایسے ہل ہو جائے گا یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ ایسے حسدانو کو بلا ہر انیس سو پچاسی سے حساب دینا پڑے گا دینا پڑے گا اس میں کوئی دورہ نہیں بیتالیس خاندان ان کے پس پڑدہ آواری ان کے گماشتے یومِ حساب سے گزریں گے آگے آپ لیکشن دو آنے دیں نا گزریں گے آہ باٹھ تریٹھ ایک سو ٹارہ کی چھانڈنیاں لگیں گی ہیں چھانڈنیاں لگیں گی ہیں جی ہر ایک چیز چھانڈ چھانڈ کے چھانڈ چھانڈ کے بار کرنی ہے ہر چیز یہ جیزی چھانڈ چھانڈ نا دست موسیقی